بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں آج صبح سے صورتحال بار بار بدل رہی ہے بار بار ڈرامائی شکل اختیار کر رہی ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ معاملات اب کسر کو جا رہے ہیں کیا روخ اختیار کریں گے کیا ہوگا بہت سارے لوگوں کو تو یہ توقع نہیں تھی کہ علیمین گرنپور اسلامباد پہنچ پائیں گے لیکن سمہا انہوں نے مینج کیا ایڈوانس کرتے رہے آگے بڑھتے رہے اور انہوں نے اسلامباد میں پہنچنے کو یقینی بنایا اگرچہ ایک بہت گھمسان کا رن پڑا 26 نمبر پر جہاں پر شدید دانسو گیس کی شیلنگ ہوئی اور اس سے پہلے خندکے کھوڑ دی گئی سڑک کھوڑ دی گئی راستے جو ہے وہ کاٹ دیے گئے لیکن متبادل راستوں سے ہوتے ہوئے علی امین گرنپور کا کافلہ جو پھر بار بار کیونکہ بہت شدید شیلنگ ہو رہی تھی تو وہ چھوٹا ہوتا رہا یعنی کارکون کٹتے رہے کچھ پیچھے ہٹتے رہے لیکن علی امین گرنپور اپنے ٹرک کو چھوڑ کے چھوٹی گاریوں میں سوار ہو کر پھر وہ چائنا چوک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور وہاں سے پھر وہ کے پی ہاؤس منتقل ہو گئے اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی کہ علی امین گرنپور کو حراست میں لے لیا گیا ہے گرفتار نہیں کیا گیا یعنی حراست میں لے لیا گیا ہے کیونکہ رینجرز اہل کار جو ہیں وہ کیپی ہاؤس میں داخل ہو گئے کچھ دیر پہلے اور کیپی ہاؤس میں داخل ہونے کے بعد وہاں پر شیلنگ بھی ہوئی اور شیلنگ کے بعد پھر ان کو حراست میں لے لیا گیا لیکن سیکیورٹی ذرائع سے یہ خبریں ٹی وی پر چلائی گئی ہیں کہ حراست میں نہیں لیا گیا یعنی علی امین گنڈاپور کو حراست میں لینے کی خبر نہ چلائی جائے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا یعنی تاثر یہ دیا گیا کہ صرف ابھی ان کو وہاں روکا گیا ہے ان کو باہر نکلنے سے روک دیا گیا لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں لیکن بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خبر کیوں چلائی گئی ہے کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار نہیں کیا گیا یعنی گرفتاری کی خبر جو ہے اس کو کیوں رکوایا گیا ہے حالانکہ خبریں یہ چلنے تھی کہ سرکاری عملاق کو نقصان پہنچایا انہوں نے یہ چارجز ان کے اوپر لگا گئے ہیں انہوں نے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا یہ چارجز لگا گئے ہیں شراب اور اسلحہ جو کیس ہے اس میں بھی ان کے وارن گرفتاری جاری کیا کروائے گیا کچھ دیر پہلے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو سیکیورٹی ٹیمیں ہیں وہ وہاں پر پہنچیں تو یہ سب ہونے کے بعد سوال یہ ہے کہ کیوں یہ خبر چلوائے گئے کہ نہیں علی من گرفتار کوئی گرفتار نہیں کیا گیا اگر ان کے گرفتاری کی خبر چلے گی تو اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو خیبر پختونخواہ میں صورتحال ہے وہ لوگوں کے جذبات کوئی خاص اچھے نہیں ہیں میری خیبر پختونخواہ میں کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی اس صورتحال پر بڑی تشویش پائی جاتی ہے وہاں پر یعنی ظاہر ہے ریاست کو اس بات کا خطشہ موجود ہے کہ اگر علی من گرفتار کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس وقت تو خیبر پختونخواہ میں لوگوں کے جذبات بھڑک سکتے ہیں اور وہاں پر ایک سخت ریاکشن آ سکتا ہے اس لیے علی من کی گرفتاری کو بہت سوٹ سمجھ کے پلان کیا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کرنا ہے یا گرفتار نہیں کرنا اور یہ تاثر دینا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا یہ خبر دینی ہے یا نہیں دینی یعنی علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کی خبروں کی تردید جاری کروانا بنیادی طور پر اشارہ کرتا ہے کہ احتیاط سے کام دیا جارہا ہے کہ کہیں خیبر پختونخواہ میں یہ خبریں سنکر ریاکشن نہ آنے لگے یا وہاں پر لوگوں کے جذبات نہ بھڑک جائیں یہی وجہ ہے کہ پہلے احتمام سے ٹیلی بیئن چینلز پر خبریں چلیں کہ علی امین کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا حراست پر لے لیا گیا ہے اور پھر تردید چلی کہ نہیں ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا لیکن بہرحال اس وقت رینجرز کا پورا کنٹرول خیبر پختونخواہ ہاؤس پر ہے کے پی ہاؤس پر مکمل کنٹرول حاصل ہے اور رینجرز جو اہلکار ہیں وہ اندر داخل ہوئے ہیں اور نہ کوئی اندر آ پا رہا ہے نہ کوئی باہر جا پا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کم از کم اس کو ہاؤس ریس تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں جب علی من گنڈاپور اندر سے باہر نہیں نکل سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاؤس ریس تو وہ ہو گئے ٹیکنیکلی لیکن حراست یا گرفتاری اس کی خبریں چلانے سے روک دیا گیا ہے میڈیا چینلز کو منع کر دیا گیا ہے اور یہ خبریں نہیں چلائی جارہی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی من گنڈاپور کل سے ایک نکتے پر قائم تھے اور وہ یہ تھا کہ عمران خان کا حکم ہے کہ ڈی چوک پہنچنا ہے تو بس ڈی چوک پہنچنا ہے پھر تو ڈی چوک پہنچنا ہے کوئی بھی رکاوٹیں ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو پہنچنا ہے اور کارکنان بھی ان کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے اور جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں کچھ تو چلائے بھی نہیں جا سکتے یعنی بہت غصے میں لوگ موجود تھے بہت غصے میں تھے لوگ اور جس طرح کے الفاظ وہ استعمال کر رہے تھے وہ یعنی اور جذبات کو بھڑکانے والے بھی ہیں تو ان لوگوں کو گرفتاریاں بھی بہت ساری ہوئی ہیں بہت سارے کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے کئی آنسو گیس کی شیل سے شدید متاثر بھی ہوئے ہیں کئی چھپ گئے ہیں ابھی بھی بلو ایریا کے کچھ جگہوں پر کارکنان جمع ہیں اور شیلنگ ہو رہی ہے اور کئی جو مقامات ہیں وہاں پر میدان جنگ بنا ہوا ہے اب یہاں پر جو پولٹیکل کمیٹی ہے طریقہ انصاف کی وہ اس وقت خاموش ہے کوئی بیان جاری نہیں ہو رہا ہے ایک دو لوگوں سے میں نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں یا تو میٹنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ابھی شش و پنج میں ہیں کہ کیا کرنا ہے کیونکہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جو سارا احتجاج ہے وہ علی امین گنڈاپور کے گرد خوم رہا تھا اور بیرسٹر گوھر نے بس آج ایک پریس کون فرس کی جس میں آگر انہوں نے بیرسٹر سیف کے بیان کی وضاعت کے رئی نہیں وہ جیش شنکر والا جو بیان ہے اب ظاہر ہے قیادت کا یہ امتحان ہے ان کا اگر عمران خان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تو پھر لیڈرشپ نے اب کال دینی ہے فیصلہ دینی ہے یا تو کارکنوں سے کہنا ہے ڈٹے رہو کھڑے رہو آگے بڑھو اور لوگ نکلو باہر آو یا تو وہ یہ کہیں گے یا وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی ہمارا احتجاج ہو چکا بس اب آپ گھروں کو چلے جائیں لیکن خاموشی یہ کونسی حکمت حملی ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر پولیٹیکل کمیٹی یا جو اس وقت لیڈرشپ ہے عمر ایوب بیریسٹر گوھر شبلی فراز باقی لوگ یا جو پولیٹیکل کمیٹی میں بیٹھتے ہیں ان سب لوگوں کی کیا زمہ داری ہے کیا وہ ویٹ انڈ سی کر رہے ہیں یعنی انہوں نے یہ سارا معاملہ کارکنوں پر چھوڑ دیا ہے کہ کارکن خود فیصلہ کریں انہوں نے جو کرنا ہے نکلنا تو نکلیں گھر جانا تو گھر جائیں سٹریٹیجی ہے اگر یہ سٹریٹیجی ہے پھر تو یہ کوئی سٹریٹیجی ہی رہی ہے تو اس وقت جو میرا خال ہے کہ ایک مشکل صورتحال سے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ بھی دو چار ہے مگر کب تک وہ خاموش بیٹھیں گے انہیں بہرحال سامنے آ کر کچھ نہ کچھ تو اس پر اپنا موقع جاری کرنا ہے صرف ابھی میں عمر ایوب کا بیان دیکھ رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو حراست میں لے لیا ہے فیصل امین نے بھی کہا کہ علی امین گنڈاپور کو حراست میں لے لیا گیا اس کے بعد فوراں خبریں چلنے لیں گی کہ نہیں لیا گیا لیکن کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ کوئی کارکونوں کے لیے حکمت عملی کوئی تو واضح کرنی پڑے گی اگر عمران خان سے رابطہ نہیں ہو رہا یا نہیں کروایا گیا ابھی تک یا شاید پھر یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمارا عمران خان سے رابطہ کرائیں تاکہ ہم کوئی نئی ہدایات لے سکیں لیکن بہرحال اس وقت کارکون ہی ڈھٹے ہوئے ہیں مختلف مقامات پر اسلامباد کے مختلف جگہوں پر اور پنڈی کے مختلف مقامات پر اور شیلنگ کھا رہے ہیں اور صورتحال ایک غیر یقینی کسی بنی ہوئی ہے ادھر آج حماد عظر نے پنجاب میں بھی احتجاج کی کول دے رکھی ہے وہاں پر بھی مختلف جگہوں پر احتجاج ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں لیکن جو آج کی اس صورتحال پر اسلامباد میں ہے اس پر کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں وہ اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا ایک تو دیکھئے اب سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈپور جن کو اگر حراست میں لیا گیا ہے یا ہاؤس ریس کیا گیا ہے یا ڈیٹین کر دیا گیا ہے تو ظاہر علی امین گنڈپور سے مذاکرہ چل رہے ہوں گے باچی چل رہے ہوں گے ان سے کہا جا رہا ہوگا احتجاج ختم کریں کال آف کریں اعلان کریں کہ احتجاج ختم کر رہے ہیں لیکن علی امین گنڈپور ابھی تک یہ نہیں کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علی امین گنڈپور کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ احتجاج کو ختم کریں کیا ان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کال آف کر دیں اس کو اگر وہ کال آف کریں گے تو عمران خان ان سے ناراض ہو سکتے ہیں کارکن کا دباؤ ہو سکتا ہے کیونکہ کارکنوں کو بہرحال اس دفعہ یہ بتا کر لائے گیا ہے یا جو نہیں نکلے ہیں جو بھی خیبر پختون خان میں پیچھے بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ یہ خان کی کال ہے اور خان ہی کی کال پر ختم ہوگا تو جب تک خان کال نہیں دے گا ختم نہیں کیا جاتا تو کیا اب یہ کال آف کرنے کا اختیار علی امین گنڈاپور کے پاس ہے بھی یا نہیں یا علی امین کا یہ جواب ہوگا سادہ کہ بھئی آپ جا کر عمران خان سے رابطہ کریں ان سے بیان لے کر آئیں میرے بیان سے کچھ نہیں ہوگا یعنی میرے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے میں بے اختیار ہوں کال آف کرنے کے لیے یہ کال آف نہیں کر سکتا کارکنوں کو کال عمران خان نے دی ہے یا تو علی امین گنڈاپور کی یہ سٹریٹیجی ہوگی اور اس کے انتیجے میں پھر ظاہر ہے رابطہ کیا جائے گا عمران خان سے حکومت کے طرف سے اور ان سے جو بھی پیغام ہے وہ لیا جائے گا یا جو بھی حکمت اعمل ہوگی وہ طے کریں گے تو ابھی اس وقت ایک غیر یقینی کی صورت علی امین گنڈاپور کی طرف ہیں جو کہ صرف علی امین گنڈاپور کی طرف نہیں ہونی چاہیے باقی لیڈرشپ کی طرف بھی ہونی چاہیے لیکن ابھی علی امین گنڈاپور کے اگلے پیغام کا ہر طرف انتظار کیا جا رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں یعنی احتجاج آئینی ترمیم کے لیے ہو رہا تھا تو کیا آئینی ترمیم کا باپ بند ہو گیا یعنی اس احتجاج کو یہ کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے اگر آئینی ترمیم کا باپ فیلحال بند ہو گیا یا موخر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو تو آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ آئینی ترمیم نہیں ہو رہی لیکن اگر حکومت نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ان کو علی امین گنڈاپور کو بند کریں کارکنان کو گھروں کو بھیجیں شیل ماریں اور آج آتاک یہ تماشا ختم کریں کل سے دوبارہ زندگی نارمل ہو اور پرسوں پھر ہم آئینی ترمیم پیش کر دیں اگر تو یہ سوچا ہے تو اس پہ بھی ایک سکم موجود ہے اور اس میں سکم یہ موجود ہے کہ جیسے اجلاس کال کیا جائے گا پھر سے اتجار شروع ہو سکتا ہے پھر سے اسلامت کو لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا سیل کرنا پڑے گا اور اس وقت ایسیو اور قریب ہو جائے گی تو ایسیو کے جون جون ہم قریب بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے معاملہ سینٹسیٹیو ہوتا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب ایسیو سے پہلے یہ آئینی ترمیم کے لیے اجلاس بلانا یہ ممکن نہیں رہا یا اس کا رسک نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ اگر اجلاس بلائے جاتا ہے آئینی ترمیم کرنے کے لیے جو کہ اب شتہید نہیں بلائے جائے گا کیونکہ نمبر ہی ان کے پاس پورا نہیں ہے ایک الگ بات ہے ہم اس پہ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ نمبر ان کے پاس نہیں ہے تو اگر پھر بھی کوئی اس طرح کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر احتجاج ہو سکتا ہے اور پھر جو احتجاج دوبارہ ہوگا یہ ایسیو کے بہت قریب جا کر ہوگا یعنی ایسیو کے قریب ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں یہ جو ایسی صورت میں وہ معاملات اور بھگڑ جائیں گے تو یہ ایڈونچر حکومت کو کرنا ہی نہیں چاہیے اور اس باب کو بند سمجھنا چاہیے کم از کم ایسیو تک آئینی ترمیم کے معاملے کو ایسیو کے بعد لے جانا چاہیے تو اب یہ اس احتجاج کے انتیجے میں جو کل سے اب تک جاری ہے ابھی میں مجھے نہیں پتا کہ یہ کال آف ہونے جارہا ہے یا نہیں ہونے جارہا لیکن ابھی تک یہ جاری ہے تو ابھی تک جو جاری ہے اس کا نتیجہ کم از کم مجھے یہ تو برامت ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ آئینی ترمیم نہیں ہو رہی کیونکہ اگر آئینی ترمیم کی جاتی ہے تو پھر یہ بہت مس ایڈونچر ہوگا یہ پھر بہت ہی آقبت تاندیشی ہوگی یہ بہت ہی ایک مس کیلکولیشن ہوگی یہ ہماکت ہوگی حکومت کی طرف سے اور یہ ایک ایسی جارہانہ حکمت حملی ہوگی کہ جس میں آپ خود وائلنس پر اکسا رہے ہیں لوگوں کو تو یہ جو مجھے ممکن اب دکھائی نہیں دیتا یہ چپٹر تو مجھے کلوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایسی صورتحال میں جو ہے وہ یہ ممکن نہیں رہا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آج اسلامت ہائی کورٹ بھی بیٹھی ہے عام طور پر آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ ہفتے کو کیسز نہیں سنتے ایک دفعہ شاید وہ پہلے بیٹھے تھے اور آج انہوں نے خود بھی کہا کہ میں ہفتے کو عام طور پر درخواستوں گا انٹرٹین نہیں کرتا لیکن بتائیے کیا معاملہ ہے تو راجہ حسن اختر ہیں انہوں نے درخواست کی تھی انہوں نے پی ٹی اے کا احتجاز رکوایا جائے نظام زندگی محتل ہو گیا ہے ایسیو ہونے والی ہے دوسرے ممالک کے ڈرگیٹس آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ احتجاز کو رکوایا جائے تو آمیر فاروق صاحب نے اس پر نوٹسز کیے ایڈوکیٹ جنرل کو اور باقی لوگوں کو ان کو بلایا اور کہا کہ سیکٹری داخلہ پیشوں اور تمام معاملات انہوں نے کر کے لیکن اس پر انہوں نے کہا کہ تحقیق انصاف کو ہم کوئی ہدایہ جاری نہیں کر سکتے لیکن حکومت کو ہدایہ جاری کی کہ اس کو پورا طریقے سے معاملے کو حل کیا جائے اور امن اومان کے صورتحال کو کنٹرول کیا جائے تو ہی ہدایہ جاری کی اور اس میں سے بہرحال کوئی خاص چیز برامت نہیں ہوئی اسلامتہ ہائی کورٹ میں جیسے ہی یہ آج سماعت کے لئے مقرر ہوا تو ایسا لگتا تھا کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا کوئی خاص آؤٹکم ہوگا لیکن کچھ ہوا نہیں شاید اس لئے نہیں ہوا کہ صورتحال ادھر قابو میں آگئی تھی یعنی علی مین گنڈا پور جو ہیں وہ کے پی ہاؤس کے اندر پکڑے گئے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے تو اس لئے شاید وہاں سے کچھ نہیں ہوا لیکن بہرحال اسلامتہ ہائی کورٹ سے کوئی بڑی خبر جو ہے اس نے جنب نہیں لیا تو یہ ابھی تک کی کچھ مختصر حالات ہیں صورتحال ہے باقی اگلی ویڈیو میں ذرا ڈیٹیل سے اس کے اثرات کو امپیکٹ کو اور آئندہ ہمیں پتا چل جائے میں کچھ رابطہ بھی کرتا ہوں پی ٹی اے کے لوگوں سے پولٹیکل کمیٹی کے لوگوں سے اس سے انتظہ ہوگا کہ وہ اب کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں تو اسی سے ہمیں اگلا کلو ملے گا کہ پی ٹی اے کیا کرنے والی ہے یہ ابھی تک کی اپ ڈیٹس تھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ